اسلام علیکم دوستو کلود اسمان سیریز کے شائقین کے لیے کچھ انتہائی اہم باتوں کے ساتھ حاضر ہوں جی ہاں دوستو کلود اسمان سیریز ویسے تو میرے خیال سے آج کل کی بہترین سیریز میں سے ایک ہے لیکن اب اس کا سیزن تقریباً ختم ہی ہوتا جا رہا ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو آگے جا کر معلوم ہوئی جائے گا اچھا اگر اس سیریز کے سیزن پانچ کی بات کریں دوستو تو یہ سیزن بہت ساری باتوں کو لے کر کئی بار ہی کانٹروورسیز کا شکار رہا ہے جہاں جہاں پر بھی شروع شروع میں اسمان غازی جاتا تھا ان سے ترہ ترہ کے سوال پوچھے جاتے تھے کیونکہ دوستو سیزن کی شروع میں یہ سیریز اتنی ریٹنگ گرا چکی تھی کہ یقین کرنا مشکل تھا بلکہ کئی بار یہ بزداغ صاحب کی طرف سے اشارے بھی دیئے گئے کہ شاید اس کی کچھ ہی قسطوں بعد یہ سیزن ختم کر دیا جائے گا اس لئے آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ بزداغ اور براک کے درمیان شدید تناؤ بھی پیدا ہو گیا تھا اور بعد یہاں تک آ پہنچی تھی کہ ان دونوں نے انسٹا سے ایک دوسرے کو انفولو بھی کر دیا ہے لیکن دوستو پھر سیزن پانچ میں اس کے رائٹرز اور ایکشن ڈیریکٹر تبدیل ہوئے تو ناظرین کو کچھ یہ سیریز اچھی لگنے لگی دوستو واضح رہے کہ سیزن کے ختم ہونے سے قبل ہی ارحان پر سیریز بنانے کا اعلان بوزاق صاحب کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اب دوبارہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ عثمان غازی کا سیزن سکس بنایا جائے گا کی نہیں اور اس پر بھی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ براک نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ میں بیس سیزن مزید بھی کر سکتا ہوں اور اس بات کو سامنے رکھ کر ترہ ترہ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں پہلے تو دوستو میں آپ کو اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو جملہ ہے کہ میں بیس سیزن پر بھی کر سکتا ہوں تو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ہیرو کسی ڈرامے یا مووی یا سیریز میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہتا اور ہمیشہ اس کی تعریف ہی کرتا ہے کیونکہ دوستو اس کی طرف سے تعریف کرنا ہی اس سیریز کو سپر ہٹ کرنے کیلئے بہت زیادہ کردار ادا کر دی ہے اب اس نے باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا کہ مجھے یہ سیریز اتنی پسند ہے کہ میں بیس سیزن بھی کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ وہ یہ کریں گے اور ویسے بھی یار میرا تو ماننا یہ ہے کہ اب چونکہ ان کے پاس کہانیاں بھی تقریبا دی اینڈ ہو چکی ہیں تو اب اگلا سیزن نہ ہی بنائیں تو اچھا ہے جہاں تک بات ہے اوران سیریز کی تو ان کو پورا فوکس اس پر کرنا چاہئے تاں کہ ہمیں کچھ نیا اور سلطنت عثمانیہ کی داستان اب اگلی نسل پر شفٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے ویسے یہ میری پرسنل رائح ہے آپ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو ابھی یہ سیزن اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور اگر اگلا سیزن آیا تو یاد رکھیں کہ اس میں عثمان غازی کو نیا روپ اور اس سے بھی زیادہ روپدار بنانا پڑے گا ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ کلوز عثمان سیریز کا اگلی سیزن آنا چاہیے یا اورحان سیریز شروع ہونی چاہیے اور آپ کون سا ڈراما دیکھ رہے ہیں پلیز لازمی بتائیے گا آج تک کے لئے اتنا ہی اس چھوٹی سی ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ